مسلم شریف کی روایت میں آیا اور ترمزی میں اور حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہمیں نہ لکھ کے بھیجا کرے اس سے سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اسے پڑھ کے اور ہی طور پر ہی ہوگی یہ حدیثیں ہم نے پڑھی بھی ہیں پڑھائی بھی ہم کئی مارا عرض کر چکے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق اہل حدیثیں نہیں ہیں پکے ٹھٹھنفی ہمیں نہیں سمجھ میں آتی امت میں جو ڈیڑھ ہزار سال سے ہمارے بزرگوں نے دین کو سمجھایا آخر اس کو چھوڑ کے اب نئی نئی باتیں اور نئے نئے فرقے بنانے کی ضرورت تمہیں کیا پڑھی ہے اور کوئی کام نہیں رہ گیا حدیث میں آیا ہے حدیث پہ تمہیں کیا پتا حدیث پہ کیا آیا ہے کہ ہم حدیثیں بڑھنا شروع کرنے تک ہے گبراہ ہو جائیں ولی عزو بللہ حدیث میں آیا ہے تمہیں کیا پتا حدیث پہ کیا آیا ہے کہ ہم حدیثیں بڑھنا شروع کرنے تک ہے گبراہ ہو جائیں ولی عزو بللہ حدیث پہ کیا آیا ہے تمہیں کیا پتا حدیث پہ کیا آیا ہے کہ ہم حدیثیں بڑھنا شروع کرنے تک ہے گبراہ ہو جائیں ولی عزو بللہ ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں جو آدمی بغیر ساتذہ کے حدیث بڑھتا ہے وہ گبراہ ہوئی جاتا ہے اسی کسے پتا نہیں ہے کہ حدیث سے پتا کیا اے تم لوگوں نے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چلنے کے ٹھوٹی ہیں جدادیں بنائی ہیں کوئی میند سے نہیں کم آیا تم لوگوں نے اللہ رسول کے نام کا کھا رہے ہو اور بات یہ کرتے ہو کہ حدیثیں ہمیں سنا ہم گمراہ ہو جائیں گے عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر سواریاں سوار کی مکہ اور مدینہ کی عوازیں لگا کر پھینگ دی جا کے دوبان میں اور بریلی میں غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے دیکھو پھر اللہ نے تمہارے پر چیز کیا چھوڑی ہے نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں باب رہتے شاہ ہی کوئی نہیں شامی سنائیے دورے مختار کے آشیہ عرد المختار جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ اپنے خون اور پشاب سے سورہ فاتحہ مدھے پر یا تعویز لکھنے سے شفاہ ہو تو آپ کر سکتے ہیں اے تیرے بابینی کٹر ٹھے ٹنفی بول کہ تیرے بابینی گستانکی کی ہے کوئی زیادہ پرانہ نہیں ہے بارہ سو باون ہجری میں یہ مر ہے ابن آفدین شامی کیسے یہ جورت نہیں کہ اختلاف کر جائے یہ ان کا اٹیچوٹ کیا اپنے بابوں کے فتحوں کے بارے میں کبھی ہوگا کبھی یہ مفتی کہے گا کہ میں بیشتی زبر کے مجھے والے نہ بیجا کرو میں بیشتی زبر پنور گنران جاؤ میں فتاوہ علمگیریا پنور گنران جاؤ یہ کیا ہر وقت تم نے فتاوہ شامی رد المختار دور مختار لگائی ہوتی ہے یہ مجھے نہ بھی دیکھ کرو کبھی یہ بات کریں گے تو اس سے آپ اندار لگائیں کہ یہ اپنے بزرگوں کو جو رسپیکٹ دیئے میں نا وہ پیغمبروں سے بڑھ کے دیئے میں جو شخص رسول اللہ کے حضور آواز بلند کرے وہ تو گستاق رسول اور جو حضور کی بعد کا مزاق اڑائے وہ اس تو اٹھا گستاق اور وہ یہ سارے کٹر پھیڑ انوی اسی لوگوں حدیث حدیث تیرے سامنے حضرت عمر بیٹھے ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پھر کہ یہ رسول اللہ اجازت ہے تم لوگو بستاق ہے رسول حدیثوں کا مزاق اڑانے والے یہ رسول اللہ کی اس سے بڑے لیول کی توہین ہے کہ کوئی حضور کی موجودگی میں آواز بلند کرے اس سے بڑی توہین یہ ہے کہ کوئی حضور کی بات کا مزاق اڑائے وہ تو سابق نہیں اللہ نے برداشت کیا حالانکہ انہوں نے مزاق نہیں اڑایا انہوں نے خود ہی بول کے کہاں کہ ہم پندرہ سو سال سے اپنے بزرگا اور کیلہ پندرہ سو سال دو توڑے بزرگا تھا دین ہے نہ آپ کے قیدے قرآن سے ثابت نہ آپ کے بہاری مسلم سے ثابت کیلہ پندرہ سو سال جارہ سو سال کیا کرو انہوں نے حدیث سنایا کرو بہاری مسلم کی کہ سب سے بہتر زمانہ میرا پھر صحابہ کا پھر تابعین کا پھر تبہ تابعین کا یہ میں اس کو بل مفہوم بیان کر رہا ہوں اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے امانت میں خیانت کریں گے اور مٹاپ پہ کو پساند کریں گے اور تُسی نبال آلے ہو جب قرآنیں اب زرگوں کو نہیں مانتے پرانوں کے رام منکر ہو تم لوگ درمیانوں کو مانتے ہو پرانے ویسے تھے جیسا کہ ہم ہے کون سے ایدھے تمہارے قرآن و سنت سے ثابت ہے کٹر انفید دوبنی اٹھانہ سو چھا سٹھ میں دوبان مدرسہ بنایا پندرہ سال نہیں سر گھن اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو دوباندی نہیں کہتا تھا اور انیس سو چار کے اندر آل حضرت نے بنایا منظر الاسلام بریلی کا مدرسہ اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بریلی نہیں کہتا تھا ٹھیک ہے وہ انفید شافید والا معاملات چال رہے تھے وہ بھی کتنا پرانا نہیں وہ بھی چوتھی صدی جریب میں حجرت اللہ البالگاہ میں شاگلولہ دیلوی نے لکھا کے شروع ہے صحیح مسلم میں حجرت البداہ کا خطبہ نکال کے دیکھیں نبی الاسلام نے فرمایا میں اپنے باتوں میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جس سے مضبوطی سے پکڑ لوگیں کبھی گمرانی ہو گئے وہ اللہ کی کتاب ہے مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے البداہ ایک حسن درجے کی روایت المستدرل الحاکم میں وہاں پہ کتاب اور سنت دونوں کا ذکر ہے ان دونوں تو مضبوطی سے پکڑ لینا کوئی بابا پکڑنے کے لیے نبی الاسلام نے نہیں فرمایا حالانکہ نبی الاسلام کے پاس تو وہ بابے تھے چھوڑے بھی جا سکتے تھے کون صحابہ اکرام اہل بیت خلفہ راجدین لیکن نبی الاسلام کو پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد ہی روڑ میں تو فوت ہو جانا ہے آج کی ڈیٹ میں جو رسول اللہ کا سٹیٹس ہے وہی اہل بیت کا اور صحابہ اکرام کا سٹیٹس ہے سب دنیا سے چلے گئے البداہ قرآن دنیا میں موجود سنت کا ریکٹم ریکارڈ موجود اس لیے حضورت میں وہ بات کی جو آخری انسان تک کے لیے بچنی تھی بول پھر کہ میں وہ کٹر ٹھیٹ ہنفی جس کے بابے نے الامراد رسالے میں لا الہ الا اللہ اشعر لیتھانوی رسول اللہ کو انڈورز کیا ہوا ہے میں وہ کٹر ٹھیٹ ہنفی کبھی اس پہ بھی پرچی پڑھنا کہ شریف آنفی صاحب کو اکل کے ناہل لے کے آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ اس میں بڑی تسلی ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے کیا خلفہ راشدین اس طریقے سے کرتے تھے اور آل محمد کے جو عقیدے ہیں وہ تو میں پوری دنیا کے دوبنیوں کو کہہ رہا ہوں کہ صرف تین عقیدے سرکار ویسے تو اس کے اندر بہت کچھ ہے تین عقیدے بتائے ہوئے ہیں اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں آکے جسٹیفائی کریں میں کٹر ٹھیٹ ہنفی صاحب آپ آجائیں میردان میں قائل عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے خیز لینے کے قائل ہیں نچوڑنے کے ٹیکل علاقے نہیں اس طریقے پر جو خواست کو ملوں وینا کے اس طریقے پر جو عمام میرائی جائے اور پھر میں نے بتایا ان کے خواست کیا کچھ کرتے نہیں قبروں سے عربہ سلاسہ میں عشری تانوی صاحب نے لکھا ہے قاسم نوتوی مرنے کے چھ سال کے بعد قبر سے نکل کر خواب میں نہیں بیدائی میں دو بانگ کے دو مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلا گیا قبر کے میں یہ خواست کا طریقہ ہے ہم بندیاں تو بھی گیا گزرا اور بڑے ان کے اس طرح کے قبر پستی کے واقعات ہیں ہمارے پورا سچ پیپر نمبر سکس لکھا ہے قبروں سے فیض کے اقیدے کا تحقیقی جائزہ پھر دوسرا انہوں نے لکھا ہے کہ ہم رسول اللہ کی قبر کو اللہ کے عرش کرسی اور کعبہ شریف سے افضل مانتے ہیں ایک کیڑی آیت ہے کیڑی حدیث ہے اور پھر تیسرا کی رہا بتایا تھا کہ ہم رسول اللہ کی قبر مبارک میں جو حیات ہے اسے دنیا کیسی مانتے ہیں دنیا کیسی حیات ہے مبارکہ تو ہم بھی مانتے ہیں عالی ترین برزخی حیات ہے اس میں تو کچھ شک ہی نہیں جس میں مبارک بھی سلامت ہے دنیا کیسی کیا ہے ہم جب قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اسے اختلاف رکھ سکتے ہیں کہ تو ہنے مانتے ہیں شاید ہوئی نہیں سیوتی نے لکھیا سیوتی کوئی سا پرانا ہی رہا پانچ سو سال پہلے ہوئے پانچ سو سال پہلے میں بھی سیوتی پڑھا ہوں گا مانا ہوں گا مانا ہوں گا